موسیقی 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 تو چلو وہ ایک ایک ہم لوگ لے جاتے ہیں اور یہاں سے پھر میں نے یہ برگر ٹائپ یہ رول ہی تھا تو پھر یہاں سے وہ لیے اور ساتھ میں ایک ایک چوری لے لی تھی کیونکہ سارا دن جب روزہ چھوڑو نا پھر اس کے بعد دل چاہتا ہے کہ اب تھوڑا سا نا پھر افتاری کے ٹائم پہ ہو چیزیں تو وہ ہم لوگ کھا لیں اور بس یہاں پہ نا میں آئی واپس تو میری ہیلپر نے سارا گھر اچھے سے صاف کر دیا ہوا تھا تو چمک رہا تھا بلکہ میں ان کو یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا دیکھا نا دھوک اچھے سے صاف ہو گیا ہے تو اگر ہم لوگ پوچا وغیرہ لگاتے تو اتنا اچھا صاف نہیں تھا پھر یہاں پہ نا یہ دیکھیں سارا نا میں آپ کو دکھا رہی تھی پلانٹس وغیرہ جو سارے ہی سوک سڑ گئے ہیں پلانٹس تو میرے سارے تباہ برباد ہو گئے ہیں تو کوئی بھی ٹھیک بچا نہیں ہے سارے ہی اسی طرح سے ہی نا ویسے میں آج ان کو بڑا کھلا میں نے پانی دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے تو آگے بھی اب اتنی سخت دھوپ پڑنی ہے انہوں نے سارا جو کوئی باقی بھی ہیں تو انہوں نے سارا حراب ہو جانا ہے ویسے تو ابھی ہی سارے حراب ہیں تو یہاں پہ میں یہی دیکھ رہی تھی اور باس ابھی نا افتاری کا ٹائم ہونے لگا تھا تو میں اپنی ہیلپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ رک جائیں تو انہوں نے کہا نا ایک گھر میں ہمارے بچوں کی بھی روزے ہیں تو ہم لوگ نا اب گھر ہی جائیں گے میں ان کو کافی دیر روکتی رہی میں نے کہا چلو آج ہمارے ساتھ بیٹھ کے افتاری کر لو تو وہ رکی نہیں انہوں نے کہا میرے بچے گھر میں ہیں تو وہ پھر انتظار کریں گے پھر میں نے کہا ہاں یہ تو تو وہ انہوں نے پھر گھر جا کے افتاری وغیرہ کا بندوبست کرنا ہوگا تو کچھ میں لے کے آئی وی تھی میں نے ان کو ساتھ دے دیا اور باس اسی طرح سے نا تو چلیے یہاں پہ نا بریبہ بیٹھی وی تھی تو گھر دیکھے سارا چمک رہا ہے نا ایک دفعہ اچھے سے انہوں نے گھر ساف بھی کر دیا ڈسٹنگ بھی کر دی تو سارا ساف ستھرا لگنے لگ گیا ہے اور باس اس طرح سے ساف کروا کے نا پھر میں اچھے سے کھڑ کے ان دروازے بند کر کے چلی جاؤں گی پھر کافی دیر بجت ہی رہتی ہے ویسے ایک ڈیر ماہ ایزیلی پھر نکل جاتا ہے تو اس کے بعد ہی پھر گھر کو ساف کروانا پڑتا ہے تو اگر پھر یہ گھر ساف نہ نہ کرویا جاتا پھر مٹی پڑتی پڑتی پھر چیزوں کو بھی کھا جاتی ہے اور ویسے بھی گھر پھر حراب ہو جاتا ہے سارا تو چلیے میں آپ کو یہی دکھا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا نا سارا کمرے سارے سارے فرش سب کچھ ساف کر دیا ہے اچھے سے نا تو ان کی بیٹی بھی کافی زیادہ نا ایکٹیو ہے وہ پہلے اگلی ہی کرتی ہوتی تھی ہمارے گھر کا کہم نا تو پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو گئے پھر اس کی والدہ کرنے لگ گئی تو آج بھی وہ آئی ہوئی تھی تو اس نے اچھے سے چمکا دیا ہے میری مرضی کے مطابق اس نے سارا گھر ساف کر دیا تھا تو چلیے سارا گھر ہو گیا ہے ساپ اور اب مجھے عریبہ کہہ رہی تھی ویڈیو چھوڑ دے بس افتاری کا ٹائم ہونے لگا ہے تو برطن وغیرہ کچھ نکالتے ہیں ہم یہاں سے تو یہ چیزیں وغیرہ ڈال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں لے کے آئی تھی تھنڈی تھنڈی تھی ویسے یہ بوتلے تو ہنان اور مرتضی نے بھی لی تھی تو میں نے پھر عریبہ کے لیے اور اپنے لیے بھی لے لی اور اتنی دیر میں ہنان اور مرتضی دونوں اپنے چاچو کے ساتھ جو نیچے والے چاچو ہیں ان کے ساتھ چلے گئے تھے اپنے دوسرے چاچو کے گھر تو جو نیچے چاچو رہتے ہیں ان کی وائف آج گھر میں نہیں تھی تو وہ اس لیے پھر انہوں نے افتاری کرنے کے لیے دوسرے اپنے بھائی کے گھر جانا تھا تو ہم لوگوں کو بھی کہتے رہے کہ آجو آپ لوگ یہاں پہ ہو تو ہنان آیا وہاں ہے گھر میں تو افتاری ادھر ہی کر لو ان بچوں کی چچی کہتی رہی لیکن پھر ہم لوگوں نے کہا نہیں اب ہم ادھر ہی کر لیتے ہیں کیونکہ تھک بھی گئے تھے کہ اتنی گرمی میں ہنان کو کبھی چھوڑ کے آئے پھر یہاں پہ آکے کام وغیرہ کروایا پھر اس کے بعد دوبارہ لینے گئی میری بس ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو بس ہم لوگوں نے یہاں پہ ہی یہ چیزیں وغیرہ لے لی ہیں تو یہاں پہ ہی کر لیتے ہیں بچوں نے انجوائے کرنا ہے تو وہ کر لیں تو بس پھر ہم لوگ نہیں گئے ہم لوگوں نے اڑیبہ نے اور میں نے یہاں پہ ہی یہ سارا کچھ پلیٹے وغیرہ ہم لوگوں نے نکال لی تھی برتن اور ایک پلیٹ بس ہم لوگ دہی بھلوں کی لے کے آئے ایک فروٹ چارٹ کی لے کے آئے کچوری لے لی اور رول لے لیا اور اتنے میں ہی کافی زیادہ ہو گیا تھا تو ساتھ میں یہ دودھ بھی تھا تو جو پاؤچ میں ہے تو بس اسی طرح سے ہم لوگوں نے آج افتاری یہاں پہ افتاری کا پرگرام بنا لیا تھا کہ چلو اب نا وہ اس لیے کہ بس ہنان کو واپس لے کے جانے کا مسئلہ ہے پھر دور کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بچہ اکیلا گھر آئے تو پھر وہ بھی ٹھیک نہیں لگتا چاہے اوبر کریم پہ ہی آئے تو اکیلا بچہ پھر آئے تو دھیان اسی طرف ہی لگا رہتا ہے دو چار لوگ ساتھ ہونا تو پھر چلو کوئی بات نہیں ہوتی کہ چلو مل جل کے آ رہے ہیں لیکن پھر اگر یہاں سے فری ہو کہ ہنان اکیلا گھر واپس آتا تو میرا دھیان اسی میں ہی لگا رہنا تھا تو اس لیے میں نے کہا ہنان کو واپس لے کے ہی میں جاؤں گی پھر دوبارہ آنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا تو ہنان کو میں نے کہہ دیا تھا میں نے کہا آپ کا وہ ہتم ہوتی ہے انہوں نے get together رکھا ہوا تھا سکول فرنڈز نے اور اس کے چاچو کا بیٹا اور ہنان چار پانچ لوگوں نے get together رکھا ہوا تھا بچوں نے تو میں نے ہنان سے کہہ دیا تھا کہ آپ وہاں پہ فری ہو گئے تو پھر واپس ہی آجا ہم لوگ یہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں ڈالی ہوئی ہیں نا رمضان کے مہینے میں تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان کے خیالوں میں بھی نہیں ہوتا خوابوں میں بھی نہیں ہوتا کہ اتنا کچھ ہمارے پاس ہو جائے گا حالانکہ یہاں پہ ہم لوگ گھر سے باہی رائے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے کہ دسترخان وسیع کیا ہوا ہے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بار شکر ہے اللہ تعالیٰ سب کے دسترخانوں کو اسی طرح سے وسیع رکھیں کشادہ رکھیں سب کے رسک میں زافہ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں آمین اور اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائیں رمضان کا مہینہ الویدہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلے رمضان تک پہنچنے کی ہمیں حمد تفیق دیں پس اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دیں سب کو بخش دیں اللہ تعالیٰ سب کی اوپر اپنا حسوسی نظر و کرم کریں تو چلیے جی یہاں پہ شکر الحمدللہ افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس افتاری کا رہے تھے اور اس وقت شدید قسم کی کوئی پیاس لگی ہوئی تھی اور گرمی بھی بڑی شدید ہو گئی ہے تو اب بھوکا تو اتنا پتا نہیں چلتا لیکن پیاس بڑی شدید لگتی ہے تو بس وہی نا پہلے ہم نے گٹا 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 گٹ چڑھا لیا ہے دودھ اور اس کے بعد آج کل نہ بتا نہیں کیوں مجھے کچھ اوری بڑی اچھی لگنے لگ گئی ہے تو جب بھی کہیں ہم لوگ باہر کرتے ہیں افتاری تو لازمی میں کچھ اوری لیتی ہوں تو میں عریبہ مجھے یہی کہہ رہی تھی آپ کو کتنی زیادہ پسند ہے میں نے کہا بس اسی سال ہی مجھے لگتا ہے مجھے پسند آگئی ہے بس مجھے اچھی لگنے شروع ہو گئی ہے تو انسان کی نا چوائسز بدلتی رہتی ہیں تو بس اس لیے نا مجھے اچھی لگ رہی تھی تو میں نے پھر لے لی یہاں سے نا چکن کچوری تھی اور وہی نا پھر سب سے ویلے میں نے یہی کھائی اور کچوری کھا کے نا یقین جانے پیٹ فل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کسی چیز کی طمعہ رہتی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز ہم لوگ کھائیں تو بس یہاں پہ اب میں اور ریبہ ہم لوگ کر رہی ہیں افتاری اور بس اس کے بعد ہم پھر بچوں کا ویٹ کریں گے بچے اب آ جائیں بس آپس میں جب وہ کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں ہیں تو میں نا ساتھ میں ہنان کو فون پہ یہی کہہ رہی تھی کہ اب آ جائیں نا واپس یہ نہ ہو کہ وہی پہ ہی آپ لوگ بیٹھے رہو تو چلیے جی یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ آپ سے ملیتی ہوں اجازت ملوں گی نایے ویلوگ کے ساتھ خوش رہیے جی آباد رہیے اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ